محمود عالم ہے پوچھتے ہیں کہ کیا نابالک شخص نابالک بچہ امامت کر سکتا ہے یعنی اس کے پیچھے نماز پڑی جا سکتی ہے نہیں پڑی جا سکتی اس کا جواب دیتے ہوئے مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے باہر شریعت میں فرماتے ہیں یعنی امامت کی شرائط میں بیان فرماتے ہیں کہ امامت کے لئے جو شرط ہے امام ہونے کے لئے اس میں ایک آقل ہونا اور بالغ ہونا بھی شامل ہے لہٰذا امام کے لئے جو شرائط ہیں اس میں جب آپ کے بالغ ہونا ضروری ہے تو معلوم چلا کہ جب امام میں امام کی شرط پائی نہیں جائے گی تو وہ امامت نہیں کر سکتا لہٰذا نابالک بچہ کے جو سمجھ والا بھی ہو مثلا یہ کہ بارہ تیرہ سال کا ہے اور حفظ قرآن اس نے مکمل کر لیا تو اسے صورت میں وہ بالغ لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا چاہے وہ حافظ ہو اسی طرح آلہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ نابالک بالک کی امامت ہمارے امام کے نزدی نہیں کر سکتا لہٰذا یہ کہ نابالک کو امام نہیں بنایا جا سکتا لیکن یہ کہ نابالک نابالک اپنے جیسے بچوں کی امامت کر سکتا ہے جبکہ یہ امام بننے والا سمجھ والا ہو اسی طرح مفتی امجد علیہ آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر شریف میں فرماتے ہیں کہ نابالک کی امامت کے لیے بالک ہونا شرط نہیں ہے لہٰذا نابالک شخص نابالک بچوں کی بھی امامت کر سکتا ہے جبکہ امام بننے والا سمجھ دار ہو سمجھ دار سے مراد یہ ہے کہ بچہ تو نابالک بارہ تیرہ سال کا لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ مزاق کے دور پر امامت کرتا اس کو پتہ ہی نہیں ہو میں نماز پڑھا رہا ہوں کھیل کود اس کو نہ سمجھے اس میں اتنی صلاحیت عقل ہو چاہے وہ تیرہ سال کا ہو یا چودہ سال کا یا قرآن حفظ کر لیا ہو کہ میں جو نماز پڑھا رہا ہوں اس کو نماز پڑھانا آتی ہو تو اتنی اگر صلاحیت رکھتا ہے تو پھر اپنے جیسے نابالک بچوں کی یعنی جو چودہ پندرہ سال سے کم کے ہیں ان کی پھر وہ امامت کر سکتا ہے مگر بڑے لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا ہے بعض جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے ترابیو میں شاید آپ نے اسی لئے پوچھا ہوگا کہ جو حافظ بچوں کو دے دیں گے وہ سمجھ والا ہوتا ہے تو شریعت میں جو ہے وہ شرط بالک ہونا ہے اور سمجھ والا بھی ہونا چاہیے لیکن بالک بھی ہونا چاہیے پتھر بے حسن آلے پرنوار بنایا